السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما الحمدللہ اج سرائی کی خلاصہ قرآن کلاسج سادہ ستمہ سپارہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا چیمیں سپارے دا اختتام اللہ سبحانہ وتعالی نے نسرانی یعنی عیسائی لوگاں دے وچو جڑھے درد انسانیت رکھنا لے ہیں انہاں دا ذکر کیتے خاص طور پر مسلمانہ دے حوالے نال انہاں رمگوشہ رکھے ستمہ سپارے دا آغاز انہاں لوگاں دے ذکر نال کیتے کہ جڑھے قرآن سنن کے روپو نن بھاوے وہ نسرانی ہیں لیکن قرآن دی صداقت دے ایمان گھننے بل آپنے رب کو دعا مانگ دن ربنا آمننا اے سارے رب ایسا ایمان گھننے فاکتبنا معا شاہدین تساکو شاہدین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت اچھ لکھ دے دیکھو او بھا میں نسرانی ہن لیکن امت محمد تھی شامل تھی منواستے دعا مانگ دے ہن کہ اللہ سالہ شماری ہی امت اچھ کر دے کیونکہ عجر و ثواب فضیلت ای امت تھی زیادہ ہے ساکو اللہ نے بغیر منگے مسلمان گھرائیں پیدا کیتے لیکن ساکو قدر کینے سادہ شمار تنا دین دارائیں چھتین دے تنا دنیا دارائیں چھتین دے کہیں کھاتے دے کینے سے رہ گے تے انہا کو دیکھو دعا مانگ دن بلا دن کہ ساکو کیا ہے ایسا آخر کیوں نہ ایمان گھننا ہوں جیلے لے حق سالے کل آگے ہون دا ساکو ای ہوئی تمہا ہے کہ ساکو اللہ نیک لوگائیں شمار کر گنے دیکھو کہ اے تمہا رکھنن نیک لوگائیں چھتھن باہن تے نیکاں دے نال جنت چھ رہ ون دی تے اسا تمہا لالچ رکھے نے کمیٹیاں پا گھر بڑا زیور کپڑا نمیش فرمیش مقابلہ اے تمہا کون رکھے سی جنہا دا لالچ پورا ہی تی سی این لالچ دے سواب ہے اللہ نے فرمائے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُفْسِنِينَ اللہ انہا کو اندے بدلے جیڑا کچھ انہا نے آکھے ایسے باغات چھ داخل کرے سی جنے تلو نہران وانن اتو گھار دے تلو نہران سبحان اللہ دنیا دے ویچے سارے ذمہ دارے کوشش کرنے ان کے نہری رکبہ ہوئے نہر دے نال ہوئے انہاں محلہ دے شان دے خو جنہ دے گھران دے تلو نہران جاری ہو سن بلکہ آم نہران نہیں گندے پانی دے نالے بلکہ شراب دے دودھ دے صاف ستھرے پانی دے شہد دے خالص شہد خالص دودھ ٹھنڈا ٹھار دل بہار پانی بل شراب ایسی کہ جنہی بیچے برائی خامی کوئی نہ ہو سی جنہی پی سوتے تاک آتا سی نہ دماغ مدھوش تھی سی نہ نشہ آسی اوہ حلال شراب ہو سی انہاں واسدے جنہی دنیا جنہی رب دے حرام کردہ کلو بچ کے رہ گن اے لازے دی پابندی ہے تھوڑی دیر دی گالے زندگانی آرزی ہے انہی بیچے رب دے حلال حرام دا فرق جان گنو حرام کل بچ مجو مزے ہی مزے ہیں اللہ تعالی نے قسم نظر منت این دے احکام دے سن جڑے مومن ہیں او تا غیر ضروری قسمانی چیندے جی میں زبانو تے قسم کھڑی ہے کوئی نیت کہنی کوئی کم کہنی بس قسمے تے قسمے میں کو قسمے میں کرے سا میں کو قسمے نہ کرے سا ارادہ کہنی ہو دا بس زبانو تے قسم دا ناں کھڑی تیا تے واللدینہم آنی اللغوی معردون اے مومن دا کم کہنی لیکن اللہ دی شان دیکھو کہ جڑے ایمان جے کمزور ان ان کو ریعت لیتی ہے کوئی ان زبانو تے ان دے قسم آئی گئی ہے تے ان دے اگر نیت کہنی تا اللہ ان کو حساب نہ گھنسی لا یو آخذ کم اللہ اللہ ان دے پکڑ نہ کرے سی لیکن جڑا بندہ دیل دی نیت تے نال تے پختے الفاظ تے نال قسم چیندے ان دے واس تے اللہ تعالی نے آگوئی رسے بے ان دے حکم کیا ہے اگر تاوہے جوٹھی قسم کہیں حرام کم دے باریج قسم مثلا کوئی آکے کہ میں کو قسم میں میں فلانے کو قتل کرے سا انہیں اے تاہی حرام تا این بندے دے اتے کفارائی ہوئے کہ ایک قسم اتے عمل کرنا چھوڑ دے وے یعنی ایک خیالی ذہنی چکڑ دے وے تے اللہ کو لمافی توبہ استفار کرے ایک قسم باطل تھی گئی ختم دوجہ اگر کہیں حلال کم دی کہیں جیز کم دی قسم چاہتی ہے تے پورا نہیں کر سکتے مثلا کوئی قسم چیندے میں فلانے دا کم ضرور کرنے سا میں کو اللہ دی قسم ہے یا میں فلانا کم ضرور کرے سا یا میں فلانا کم نہ کرے سا جیز ہے لیکن وہ قسم چاہ کے آدھے لیکن وہ کرنے سکتا توڑنے پہنچتا تاول ان دے واسدے کفارہ ہے کہ انہیں جیز کم دی قسم چاہتی ہن نبھا نہیں سکتا تا وہ کفارہ دے وے کفارہ کیا ہے اطعاء معاشراتی مساکین لا مسکینہ کو بکھیاں کو یو جیاں کھانا کھوا بے جڑھا آپ نے مست پسند کریں دے من اوسطی ما تو تعمون جی میں آپ کھان دے استطاعت ہے یا ول لا مسکینہ کو کپڑے پوا بے جوڑے گھنڈے وے یا حک غلام ازاد کرے ہن جڑھا بندہ کہیں جیز کم دی قسم چاہتی مگر پوری نہیں کر سکتا مالی طور دے آپ ہی کمزور ہے مسکین ہے تے غلام دا تا اوے ہن رواج ہی کھانی تے مسکین دی کی تھا اوقات ہی کھانی ہونو کیے کرے ان دے وستے اے ہے کہ اوہ ترائے روزے رکھے اے ترائے روزے ہکھک کر کے ہی رکھ سکتے ہوئے تے ترائے کٹھے ہی رکھ سکتے ہوئے ایجو ہی منت دا یا نظر دا کفارہ ہے جیڑی کوئی نظر منے دی اللہ دے نا دی ور پوری نہیں کر سکتے یا منت منے دی مثلا اللہ پتر دے وے میں سو نفل پڑھ سا ہزار نفل پڑھ سا یا اتنی قرآن دے ختم کرے سا ایجو ہی وڈی وڈی عبادت دی قسم چاگلنا جیڑی وال جسمانی یا مالی اگر ہے تو مالی طاقت کہنی انہوں کیا کرے اوہ ترائے روزے رکھے ایجو ہی منت دا نظر دا دے قسم دا ہی کو کفارہ ہے اللہ نے فرمایا ایمان والو شراب جوہ آستانے مزار دربار والقسمت تحال معلوم کرنا اس سب شیطان دے کام ہن اچھا تو سانکھ سو دربار مزار کی دعا گئن انصاب آستانے یعنی اوہ مقام جی تھا وانج کے تسان غیر اللہ دے نا دے نظران نیازان منتان مرادان عبادتان دعا ماں کریں دے وے چڑھاوے چڑھا کے آن دے وے کھانے ونڈا کے آن دے وے اللہ دو علاوہ کہیں دے نا دی کو انصاب چھاملین اے سب برابر حرام ہیں خمر میسر انصاب ازلام اچھا ازلام وی دیہات گاؤں اچھ بہو زیادہ ہے قسمت تحال معلوم کرنا اے حرام ہے والازلام رجسم من عمل الشیطان اے سب شیطانی کم ہیں ناپاک ہیں فجتنی بوہ انہ کلو بچو لعل لکم تفلیہون تاکہ تسا کامیاب دی بو آج لوگ انہ کو حلال انہ کو جائز انہ کو فضائل سمجھ کے کرنن حالانکہ اے ناپاک تے حرام ہیں اللہ نے حج دے احکامی چھو دو اہم گالین السن احل لکم صید البحر تے وحر ما علیکم صید البر احرام چھے سمندر دا شکار تولے وستے حلال ہے انہ دا کھامنا تے احرام چھے خوشکی دا شکار تولے وستے حرام ہے انہ کو اللہ دا کینا کرا میں اللہ نے خوشکی دا شکار حرام کی تے این واسطے کہ خوشکی دے وچھے بے چیزیں مل سکتے لیکن سمندر سوائے سمندری خوراکتے بھی یا کچھ نہیں مل سکتا اللہ نے ان کو جیس کر دیتے جیڑی شیئر دی انسان کو ضرورت ہے فیدہ ہے اللہ ان کو حلال کر لے دے جیڑی شیئر انسان واسطے نقصان ہے اللہ ان کو حرام کر لے دے بندے کو نہ اپنا فیدہ نظر آن دے نہ رب دا حکم نظر آن دے حالانکہ رب دا حکم ہے سارا فیدہ ہے اگر تو اپنا فیدہ نہیں نظر آن دا تے چلو رب دا حکم مند کے کار گنو بندے نقصان کو لی تے چھوٹے نقصان کو لی بچ بے سو انسی بارے جیسی علیہ السلام دا وی خاص تذکرہ ہے کہ اللہ نے انہ دی امت ہوتے کتنے انعام کیتے انہوں کو سمجھاؤنے واسطے موسیٰ علیہ السلام کو کتنے موجزات لیتے مگر اے کہ او موجزات کو دیکھ کے اللہ ہوتے ایمان گھنہ وینا ہوندے اگو دعاوان منتاں مراداں فریاد نیاز سب کچھ کرنے پیوے نے کہ تو ساکو بچا دے تو ساکو نواز تو مشکل کشا تو حاجت روا پتر نوا مدینے پہنچا سب فریاداں دعاوان عبادت ہیں تے عبادت صرف ایک اللہ دا حق کے نہ ولی دا حق کے نہ نبی دا حق کے امان بچامنا چاہنے وے تا انہاں کرامتاں دے ولایتاں دے چکرچنا آو تو اکو نہیں پتا ظاہر چھے نیکوکار باتیں نچ ولی ہے کہ کہنا تو اکو نہیں پتا ظاہر چھے کرامت حقیقت چھے کوئی شوب دا ہے نونمبری ہے دوخہ ہے جادوگری ہے کیا ہے لہذا اے معاملہ اللہ دے سپرد کرو تو اکو جڑا حکم لتا گے رب دی اتا دا نبی دی پیروی دا تو سا ہوں کو بچا گئن نو کیسا مجھ دے وے اتا کو دنیایچ نواز دے سن آخرتیچ بچا گئن سن اللہ نے تا ایسا علیہ السلام دی پیشی الار دیتی اما تری جوہار ایسا علیہ السلام کو کٹہ ریج کھڑا کر کے اللہ پوچسی یا عیسا بنا مریم آ انتا قلتا لین ناس اتخیدونی و امی الہین من دون اللہ ایسا تینک واکھائی کہ اے تے کو تیری ماں کو الہ بنا گئنن منتا مرادا رب دا بیٹا خدا بچا من اللہ تے پہنچا من اللہ سمجھ گئن ایسا علیہ السلام آکسن اللہ سبحانک پاک ہے سب دا تیرا حق ہے ایتا تھی نہیں سکدا وال میں کیونے حق سکدا جبکہ میں کوئی پتہ ہے ما یکونو لی ان اقول ما علیہ السلام بحق اللہ اگر میں آکھا ہویا تیرے علمیں چھو بیا تو جاننے میں نہیں جاننے جڑا کچھ تیرے نفس چھے تو تا جاننے جڑا کچھ میرے دل لے چھے تو تا اللہ ملغ یوب ہے انہ کو ایہوی حکم نتامی انعبداللہ ربی وربکم اللہ دی عبادت کرو میرے رب بیدے تو آرہی رب ہے اور انہ نے میرے سگے پکڑ گی دن میرے تا انہیں کوئی قصور کہنی اے میری تا تعلیم نہ ہی میری تا دعوت نہ ہی تو کواہ ہے کنتا انتر رقیب جلے تیمہ کو دنیا چچا کے اسمانہ دے سار گدا فلمہ توفیتنی کنتا انتر رقیب والا پچھو انہ نے جیڑا کچھ کیتا انہ دا ذمہ دار اللہ میں کہنی میں کوئی تا پتہ ہی کہنی وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِن شَهِيد تو ہر چیز دے گواہیں جلے لے اللہ نے فرما دی تے عیسی علیہ السلام دی براہ تا تھی گئی لیکن قوم دا شرکی ثابت تھی گیا عیسی علیہ السلام بس اللہ کو ایہا فریاد کرے سن اللہ اے میرے امتی بات ہے تیرے بندے پہلے ہیں تو انہ کو عذاب دے ہوئے تا تیرے بندے ہیں کوئی روک نہیں سکدا بچوانی سکدا تے ماف کریں تا تیرے کلو کہیں پوچھنے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت بستے منگ دے ہیں نسائی دی روایت ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں وہ فرمین ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ساری رات نماز چھے امتی بخشش بستے ایہ آیت پڑھ کے دعا بنگ دے رہ گے ان تُعذبهم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سرِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امت تے احسان پل پل احرات امتی امتی دی دعا امت تے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دی پابندی طریقے دی پیروی سنت دی اتباع قرآن دے پنج سورتیں جڑے الْحَمْدُ لِلَّهُ دے نال شروع تین پہلی سورت فاتحہ پڑھ گی دیوے ایڈو جی سورت ہے الْعَنَعَام اندے بعد سورت القحف ہے سورہ سبا ہے سورہ فاطر ہے سورت الْعَنَعَامِ اللہ تعالیٰ نے بنیادی اقائد توحید دے آخرت دے دلائل دے بھرمار ہے شرقین دے بدتی لوگان دے اقائد دے باتی نظریات تا رد ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ دے تعریف کیوں او آسمان و زمین دا خالق ہے والی کافر مشرق خالق کو چھوڑ کے مخلوق دے پچھو بھج دن اللہ فرمے دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیک ہوئی کوئی ذر نقصان تکلیف پہنچے تا اللہ دوسیوہ کوئی نہیں ہٹا سکدا تیڑا بھی کاشف اللہ ہے تے مخلوق دے وی مشکلان مصیبتان بندشان توڑا نالا اللہ ہے نیے کین آدھا پڑھ گی نو سورہ انام آیت نمبر سترہ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَا كُلِّ شَئِن قَدِيرٍ تے کیوں آدھے بھی اولی نبی ساکو مشکلان چکڑے سی بندشان توڑے سی اے سب اللہ دے اختیار چھے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهُ نبی دی اللہ دے بندے ہیں انہ دے اتے اللہ ہے ولی وی رب دے بندے ہیں انہ دے اتے اللہ ہے جل سب دے اتے اللہ ہے تا سب ہوں کوئی ساد مارو ہوں دی عبادت کرو قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَاكُمْ اے نبی جرین ناکول پوچھے کے اے دسو اگر اللہ توڑے کن ختم کر دے توڑی بسارت نگاہ چھک گھنے توڑے دلہوں تے مہر لائے تے کیا کوئی اللہ دو سوا اے چیزاں واپس لوٹا سکدے وَلے توڑے ڈاکٹر حکیم طبیب سب بے پسن ان وڑی مثال ہے جکو لوگ داتا آدھن لہور علا او آپ بے اولاد ہائی ایسے ڈاکٹر ہیں لوگ انہ کو علاج بستے آنن او آپ محروم ہیں میرے اکھین اٹھا ایک واقعہ ہے ایک آئی سپیشلسٹ ڈاکٹر اکھینہ ماہر لوگ بنائی دا نظر دا انہ کو علاج کرما مانانین انہ آپ نے سارے بال اکھینے مرزت مبتلا ہیں کوئی نابینا تے کہیں دی نظر انتہائی کمزور وڑے وڑے این کانتے بھاری موٹے شیشے لگے ہیں قُلْ ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتاً او جہرتاً ہل یو لکو اللہ القوم الظالمون زردسو اچانک اللہ دا عذاب آوے تے کون بچا منا لہے اے نبی انہ کو واضح دس دے قُلْ لا اقول لکم میں دا تو کوئی نیا دا کہ ان دی خزائن اللہ اللہ دے سارے خزانے میرے کول ہیں میں ہی نیا دا کہ میں سارا غیب دا علم رکھےنا ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم میں تو کوئی نیا دا کہ انہی ملک میں دا فرشتہ ہاں ان اتابعو اللہ ما یوحا علج میں دا آپ اوہ کچھ کرےنا جڑا میں کو حکم دیتا ویندے دے تو کو کیوں رب دے حکم مننج اعتراض ہے یا نبی دے ولی دے مشکل کشا کو مشکل کشا دے حاجت روا مننج کیا اوک ہے کیا رکاوٹ ہے وعندہو اللہ کو المفاتح الغیب سارے غیب دے پوشیدہ چیزیں دے چابیاں ہیں لا اعلموها اللہ اللہ دے سوا ان کو کوئی نہیں جاندہ اے جواد ہے نا کہ اماماں دی ولیاں دی نبیاں دی رب دے خزانے چہت تھے اے جو اٹھے لا اعلموها اللہ ویعلمو ما فی البر والبحر بحر و برد علم ہندے کول ہے وما تسقط من ورقت اللہ اعلموها کوئی پتہ نہیں ڈھاندہ مگر رب دے علم چھوندے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ انبیاء اولیاء رب دے بندے ہیں انہوں تے غالب اللہ ہے غالب کو چھوڑ کے مغلوب کو حاکم کو چھوڑ کے محکوم کو خالق کو چھوڑ کے مخلوق کو مالک کو چھوڑ کے مملوق کو کیوں سد مرے دے ہو فریادہ کریں دے ہو عبادتہ نظرہ نیازہ منے دے ہو اولی اللہ یُنجیكم منہا انہوں کو ڈسنے اے نبی کہ اللہ ہی ہر مشکلی چھوڑ نجات دے ملالا ہے تم مان تم تشرکون والی تُسا شرک کریں دے ہو خالق دے نال مخلوق کو لی امیدہ رکھیں دے ہو کتنا وردہ ظلم کریں دے ہو ہی باست اللہ نے شرک کو ظلم آکھے انہ الشرک نظلم عظیم عبراہیم علیہ السلام دوا کیا ایو تو ہی دا مسئلہ اپنے قوم کو سمجھایا اپنے باپ کو ڈسایا انہوں نے نمنا عبراہیم علیہ السلام نے صاف صاف آکھ دیتا کہ تُسا کم راہی ہے چھوڑ اللہ نے عبراہیم کو نشانیاں دکھایا تو عبراہیم علیہ السلام نے دلیل نال قوم کو سمجھایا آکھا دیکھو اے ستارہ ہے اور میں جو آکھا اے رب ہے اے تر ڈب وینے غروب تھی وینے بل رب کون ہو سی بل کائنات کو کون چلے سی بل امیں چاند کو لٹھا آکھا دیکھو ہادہ رب بھی اے رب ہے فلما افلت جلے اوئی غروب تھی گیا قال لئی لم یہدینی ربی لأکونن من القوم الظالین کہ اگر میرے رب نے میکو ہدایت نہ دیتی تو میں گم رہ تھی ویسا ولکہ قوم کو چھوڑے کو سورج بہم بڑھا ہے نا تو چلو ہادہ ربی ان کو رب باک لینا اے میرے رب ہادہ اکبر اے تہے ای بڑھا فلما افلت جلے اوئی غروب تھی گیا تینا نے قوم کو آکھا یا قوم اے میری قوم دے لوگو انی بری امی ما تشریقون میں توارے شرکو البری ہاں میں تا آپنا معبود آسمان و زمین دے خالق کو منگی دیمی انی وجہت وجہی لیلذی فطر السماوات والارض حنیفہ وما آنا من المشرکین قوم نے جگڑا کی تا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دے بارے بے جگڑا کرینے بے جلے سدہ راہ معلوم تھی گے توارے شرک کو دے توارے حرکتان کو نہیں لردہ وہ تھی سی جڑا رب چاہ سی انہیں سچ فرمائے تواری اکل ماری گئی ہے تو کیوں نہیں سمجھانا جانے فرمایا میں مخلوق دے شرک کو کیوں میں ماف کراں میں تا انبیاء کوئی شرک دے اجازت نہیں لیتی اسحاق یعقوب نوح داود سلیمان عجوب یوسف موسیٰ حارون زکریجہ یحییٰ عیسیٰ علیاس اسماعیل یسع یونس لوت انہیں دے آبا اولاد بیرا اللہ نے جنہ کو نبوت وسط چون گی دا ہدایت کو نواز لیتا اگر اووی شرک کرنها تو میں انہیں دے عمل غارت کرنے ماہا تقریباً اٹھارہ انبیاء دا نا والآبا زریات اخوان نال فرما کیا کھا یعنی انہیں دے ابا وجداد خاندان کہیں کوری آیت کہنی جڑھائی شرک کرے سی انہوں دا عمل ضائع تھی بس لوگاں نے اپنے خالق دی قدر نہیں کی تھی اللہ کو نہیں پہچانا وما قدر اللہ حق قدر انہ کو جڑھے لے اللہ دی توحید دی گال کرو انہ کو نبی تے ولیہ داوے نے توحید دی دعوت دے ونالیاں کو گستاخہ دیں اگر توحید گستاخی ہے تو والنبیاں کو کیا آکسو ولیاں کو کیا آکسو جنہ دی دعوت دی توحید دی ہے اے آپ گستاخ تے سب دور دے ظالم ہیں بے شک اللہ دانے تے گھٹلیاں کو پھاڑا نالا زندہ کو مردائی چو کا ڈھنالا انڈے چو زندہ جان چوزا مرغی تے مردائی چو زندہ گھٹلی چو دراخت اے بیا کون کر سکدے ذالکم اللہ فانا تؤفکون فالق الاسباح وہوں پیاریاں آیات ہیں اگر انہ دے ترجمہ سمجھاوے تا صرف آیات پڑھ دے ونجو تے ایمان تازہ تیندہ بنے فالق الاسباح وجعل اللیل ساکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم وہو اللذی جعل لکم النجوم رب دے قدرتا نیکھو النجوم نتہتدو بها فی ظلمات البر والبحر اللہ نے انہ ستاریاں دے کتنے فیدے رکن انہ دے ذریعے رب دے پہچان تھین دیے اسمان دے شتانا کو الحفاظت تھین دیے اتبعہو جہابن ثاقب آسمان دے زینت ہے لوگا مستے ہدایت ہے اندھیری راتے چھے اپنے رستہ معلوم کرےنن اپنے کم کاروبار کلینڈر سب ہی نان دے ذریعے متعجن تھینن ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کلی شئی فاعبدو اے اللہ تعالی رب ہے ہوں دی عبادت کرو دے سوا کوئی معبود کہنی اوہ ہر چیز دا خالق ہے ہر کم دا کارساز ہے کارساز کو چھوڑ کے محتاج دیر بھج دے ہو محتاج کو لو منگ دے ہو بندیوں تو اکو کیا تھی گے اوہ سارے نگاہوں تے نظر رکھیں دے 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 اچھا ہی تو اے معلوم تھی دے کہ میراج دے موکے دے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگ کے اللہ کو نہیں لٹھا حقیقت اے ہے کہ این دنیا دے ہو چکہ ہی نے بھی حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جاگ دیا اکھینال اللہ داتی دار نہیں کیتا اے جڑے آدھن جھوٹ بولینن اما ایشہ نے فرمائے جڑا آکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو لٹھے اون جھوٹ بولے اللہ نے پیارے نبی کو خوابے چھے نندرے چھے اپنا دیدار کروایا تے قیامت علی جوہار محشہ رہ چھے مومنہ کو تے جنتے چھے جنتیاں کو اللہ دا دیدار نصیب تھی سی اللہم جعلنا منہم اللہ سادہ شمار انہاں لوگوں چھو کریں جنہاں کو اپنا دیدار نصیب کریں قد جاکم بسخائر من ربکم اللہ دی محبت اللہ دا دیدار تے جنت داخل دے رستے سب قرآن اچھ بیان ہیں فمن اب صرف لنفسی ہون جڑا ان کو دیکھ کے ٹرسی انہاں اپنا فیدہ ہے جڑا اندھرہ سی و بال دا ذمہ دار آپے وما انا علیکم بحفیظ میں تعلیم تے کوئی محافظ کہنی یعنی جابر کے زبردست تے تعلیم کنو کم کرواما ہدایت ترستہ متعین ہے جس کے دل میں آئے پائے وہی روشنی دے بعد ہی جرہ نہیں منے دا تو آپ ذمہ دارے اپنی زبان گندی کرن دی تے اپنے عمل خراب کرن دی لوڑ کہنی بلکہ اگر تُسا انہاں کو گالی دیسو او توالے رب کو توالے مذہب کو گالی دیسن ہی وستے مذہب دے نا دے دین دے نا دے گالم گلوچ دی اجازت کہنی نا نقلب